سورجپور میں کورونا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے پریشاسن کے ساتھ کئی سماسیوی سنستھائی بھی ویکسنیشن ابھیان چلا رہی ہے جس کے تحت لوگوں سے ویکسن لگانے کی اپیل کی جا رہی ہے دوران رمضان ہونے کی قارن مسلم سماج کے لوگ روزہ توٹنے کی وجہ سے ویکسن نہیں لگوا رہی ہیں اس معاملے میں جب جامعہ مزید کے پیش امام اور مفتی محمد مدبیر عالم سے بات کی گئی تو انہوں نے صاف طور پر کہا کہ روزے کے دوران انجیکشن لگوانے سے کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہے اور نہ ہی روزہ ٹوٹا ہے ساتھ انہوں نے بتایا کہ مسلمان روزے کے وقت بھی کورونا ویکسین لگوا سکتے ہیں جامعہ مزید سورجپور کے صدر شاہد صدقی نے بھی اس لے کے تمام کمیٹیوں سے گزارش کی ہے کہ لوگوں کو کورونا ویکسین لگانے کے لیے جواگرو کرے جی میں سورجپور جامعہ مسجد کے امام ہوں اور مفتی ہوں بحیثیت امام یہاں پہ تو میں یہاں سے پیغام یہ دینا چاہتا ہوں اور شریعت متحرہ کا بھی پیغام یہی ہے کہ حالت روزہ میں انجیکشن لگانا یہ چاہے رگ میں ہو چاہے گوشت میں ہو دونوں صورتوں میں جائز ہے تو لہذا یہ جو کورونا ویکسین آیا ہے یہ بھی چاہے رگ میں لگائیں چاہے گوشت میں لگوائیں دونوں حالت میں جائز ہے کسی حالت میں کوئی کراہت نہیں حالت روزہ میں اگر کوئی نہ لگوانا چاہے اور کہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گیا تو یہ اس کے نادانی یہ اس کے جہالت ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ سرکار نے جو گائیڈ لائن دیا ہے اس پہ ہمیں عمل کرنی چاہیے ایکسین کو لے کے میں سارے مسلمانوں سے اپیل کیا ہوں کہ روزہ سے رہے انجیکشن لگائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا ہے اور میں پورے جیلہ کے مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ساسل جو گائیڈ لائن دے رہا ہے انجیکشن لگانے کا وہ انجیکشن لگائیں تاکہ ان کو بھی جندگی دینے کا حق ہو میں تو آپ لوگ کو یہ ایک میسیج دینا چاہوں گا سورجپور کا جیلہ کلیکٹر رڑھویر سرما صاحب نے جو رات دین ایک کر دیئے ہیں پڑیوار چھوڑ دیئے ہیں گاؤں گاؤں گھونگ رہے کہ ہمارے جیلہ کے لوگ بچے رہے کرونا سے بیمار موسیقی